موسیقی موسیقی آج ہم لوگ ترسٹ بیرنگ کو کمپریسر سے نکالیں گے واپس سے انسٹول کریں گے اور کیا کیا میجرمنٹ لیا جاتا ہے ترسٹ بیرنگ کا کام کرتے وقت وہ ساری ڈیٹیل جانیں گے اس ویڈیو میں تو چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں تو سب سے پہلے اس کا کلیرنس میجرمنٹ کر لیں گے دو میتھرڈ ہے میجرمنٹ لینے کے تو آئیے پہلے میتھرڈ کی دی سائیڈ میں ہم لوگ اس طرح کا اسپیسل ڈیوائز فکس کریں گے اور شافت کو موف کر کے دیکھیں گے جتنا موفمنٹ آئے گا وہی جو ہے تھس باری کا کلیرنس ہوگا تو پہلے ایک سائیڈ جو ہے ہم پل کریں گے شافت کو اور پل کرنے کے بعد ڈائل گیج کو زیرو سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اپوزٹ سائیڈ پوش کریں گے پوش کرنے کے بعد جو ہے ریڈنگ میزرمنٹ لے لیں گے کتنا ہے وہی جو ہے تھس باری کا کلیرنس ہوگا اور یہاں پہ جو ہے 0.42 mm ہے تھس بارنگ کا کلیرنس دوسرا ایک اور میتھرڈ آپ کو سمجھاتے ہیں آگے بڑھئیے آئیے اس سکیج کی مدد سے سمجھتے ہیں اکسیل تھرسٹ کو یہ کمپریسر ہے یہاں سے گیسین ہو رہی ہے اور بلیٹ پہ ہیٹ کر رہی ہے بلیٹ پہ ہیٹ کرتی ہے تو اس ڈائریکشن میں جو ہے شافت موف کرتا ہے اسی موفمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے تھرسٹ بارنگ لگایا جاتا ہے یہاں پہ دیکھئے یہ تھرسٹ کولر ہے جو شافت کے ساتھ فکس ہوتا ہے اور جب روٹیٹ کرتا ہے اور فورس اس طرف لگتا ہے تو اس کو ہولڈ کرنے کے لیے جو تھرسٹ بارنگ لگتی ہے اسے ایکٹیف تھرسٹ بارنگ کہتے ہیں اور جس پہ لوڈ نہیں ہوتا اسے نن ایکٹیف تھرسٹ بارنگ کہتے ہیں کلیرنس چیک کرنے کے لیے شافت کو ایک طرف دھککہ لگایا جاتا ہے اس طرف فلی پوش کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو گیپ بنتا ہے اس میں آپ فیلر گیج کی مدد سے یہاں سے فیلر گیج insert کر کے آپ اس کا کلیرنس میجرمنٹ کر سکتے ہیں ریڈنگ کو نوٹ کر لیں گے اور وینڈر کا ریکوائرمنٹ سے میچ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ تھرسٹ بارنگ میں لگے ہوئے پروگ کو مارکنگ کر کے نکال لیں گے اور اس کے بعد تھرسٹ بارنگ کے پورٹ کو لوس کریں گے اس طرح سے اور یہ جو تھرسٹ بارنگ ہم لوگ نکال رہے ہیں یہ نن ایکٹیف تھرسٹ بارنگ ہے اس کو نکال لیں گے آگے بڑھتے ہیں اس طرح سے تھرسٹ کاؤزر کو لوگ کرنے کے لئے جو لوگ نٹ لگا ہوا ہے اس سے نکال لیں گے لوگ نٹ نکال لیں گے لوگ نٹ نکالنے کے لئے نکالنے کے بعد اسپیسل ٹولز سپلائی بی وینڈر جو تھرسٹ کاؤلر کو نکالنے میں بھی یوز ہوتا ہے اور واپس انسٹول کرنے میں بھی اس ٹولز کا یوز کیا جاتا ہے اس طرح سے اس کو فکس کر کے ہیڈرولک پریشر سے تھرسٹ کاؤلر کو نکال لیا جاتا ہے یہ رہا تھرسٹ کاؤلر اور اس کا لوگ نٹ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم لوگ تھرسٹ بیرنگ ایکٹیو سائیڈ کو نکال لیں گے اس طرح سے تھرسٹ بیرنگ کو نکال لیں گے ایکٹیو سائیڈ کی تھرسٹ بیرنگ ہے اس سے پہلے جو ہم لوگ نکالا وہ ان ایکٹیو سائیڈ ہے تھرسٹ بیرنگ کو کمپریشر سے نکال لے کے بعد ہم لوگ پیڈ کا ویزویل انسپیکشن کریں گے کوئی ڈیمیج تو نہیں ہے اور جو ہم نے تھرسٹ بیرنگ کا کلیرنس چیک کیا تھا وہ کلیرنس کو ویریفائی کر لیں گے آپ کو وینڈر ریکوارمنٹ کے حساب سے اگر میچ کرتا ہے کوئی کریکشن نہیں ہے تو وہ اچھی بات ہے اگر کوئی کریکشن کرنا ہے تو ہم انسپیکشن کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں سے ہم شیم ایڈ کریں گے یا لیس کریں گے کلیرنس کو مینٹن کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے یا گھٹانے کے لیے اگرے تھرسٹ بیرنگ کو جو ہے اس طرح سے ہم چیک کر لیں گے کہیں ڈیمیج تو نہیں ہے کہیں مار تو نہیں لگا ہے اچھی طرح سے چیک کر لینا ہے ایکٹیو اور نن ایکٹیو دونوں ہی تھرسٹ بیرنگ میں شیم دیا ہوتا ہے ایڈجسمنٹ کے لیے آپ شیم نکال کر کلیرنس بڑھا سکتے ہیں شیم ایڈ کر کے کلیرنس کو گھٹا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں پہ شیم دکھ رہی ہوگی آپ کو اور یہی سے ایڈجس کیا جاتا ہے تھرسٹ بیرنگ کا اگر کلیرنس آپ کا مسمیچ ہے ونڈر ریکوارمنٹ سے تو یہاں پہ شیم ایڈ کرنا ہے یا ریموو کرنا ہے کلیرنس کے حساب سے آپ کو اور اگر ریڈنگ آپ کی برابر ہے تو آپ کو شیم ایڈ یا ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھرسٹ پیڈ کا انسپیکشن کرنا ہے اور اس کے بعد اس طرح آسانی سے اس کو واپس سے اس طرح آسانی سے پیڈ کو لگا لیں گے اور بلو میچنگ چیک کریں گے پیڈ کا آئیے بڑھتے ہیں بلو میچنگ کی طرف یہ ہے تھرسٹ کولر جیسا کہ آپ کو معلومی ہوگا کہ تھرسٹ کولر جو ہے تھرسٹ بیرنگ کے سنٹر میں ہوتا ہے اور شاپ کے مویمنٹ کو جو ہے روپنے مدد کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے کلین کر لیں گے اور اس کے بعد بلو اپلائی کر لیں گے اس طرح سے اور اچھی طرح سے بلو کو جو ہے اپلائی کر دیا جاتا ہے کہیں پہ زیادہ دھبا ٹائپ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ ہے ایکٹیف سائٹ تھرسٹ بیرنگ اس کے پیڈ کو اچھی طرح سے چیک کر لیں گے کہیں پہ بابری نہیں ہونا چاہیے یعنی کہیں پہ مار نہیں لگا ہونا چاہیے اور یہ ہے تھرسٹ کولر سیم ایز ایٹیز رکھیں گے جیسا یہ مشین میں فکس ہوتا ہے فیس جو جس طرف ہم لوگوں نے بلو لگایا ہے وہ مشین میں جب فکس کیا جاتا ہے تو وہ فیس ایکٹیف سائٹ تھرسٹ بیرنگ کے اوپر ہی آتا ہے تو اسی پوزیسن میں ہم لوگ رکھیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا روٹیٹ کریں گے روٹیٹ ہو جانے کے بعد دو تین چار بار اس طرح سے ہلکا ہلکا روٹیٹ کر لیں گے اس کے بعد اٹھا کر چیک کر لیں گے تو یہ جو تین پیڈ ہے اس میں برابر بلو کانٹیکٹ نہیں ہے تو اس پر جو کانٹیکٹ ہے چھوٹا چھوٹا اس کو ہم لوگ کو اسکریپر کی مدد سے یا اسپیسل رنگ کی مدد سے اس طرح سے اس کو جو ہے نکال دیں گے اور واپس اس کو فکس کر کے سیم بلو کولر جو ہے اس کے اوپر اگین چیک کریں سیم سیم ایکٹیویٹی ایک بار پھر سے دور آئیں گے کیونکہ وینڈر ریکوارمنٹ ایٹی پرسنٹ کانٹیکٹ ہونا چاہیے بلو میچ تو اس کو ایک بار ری کنفرم کریں گے اور اگر کانٹیکٹ نہیں آتا ہیٹی پرسنٹ تو سیم سیم اسکریپر سے کٹنگ کریں گے ہلکا ہلکا مال دھیان لکھنے کا ہے کافی سوٹ میٹل ہے اور یہاں پہ کونٹیکٹ ہوکے ہے ایٹی پرسنٹ ہو جائے گا ابھی ہم لوگ نان ایکٹیو سائٹ کے لیے بلو لگائیں گے تھرسٹ کولر میں یہاں پہ دیکھ رہا آپ کو اپوڑیٹ سائٹ میں لگایا ہے پہلے جو ہے فیس چینج تھا اور یہ ایکٹیو سائٹ تھرسٹ بیرنگ میں بھی سیم ایکٹیویٹی کریں گے اور یہاں پہ بھی کنفرم کر لیں گے یہ جو پیڈ ہوتا ہے کافی سوٹ میٹل کا ہوتا ہے تو اس کا کٹنگ کے ٹائم کافی کیرپولی آپ کو کٹنگ کرنا ہوگا زیادہ نہیں کٹنا چاہیے اس طرح سے یہاں پہ بھی جو ہے نن ایکٹیو سائٹ تھرسٹ بیرنگ کو دیکھیں گے یہاں پہ اچھی خاصی کونٹیکٹ ہے بلو میچنگ ایکسپٹڈ ہے اس پر ونڈاز ایکوارمنٹ ایٹی پرسنٹ کونٹیکٹ ہونا چاہیے جو یہاں پہ ہے اس کے بعد سارے بلو کو کلین کر لیں گے اچھی طرح سے اور واپس سے جو ہے تھرسٹ بیرنگ کو انسٹرول کرنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں پہلے ایکٹیو سائٹ کی تھرسٹ بیرنگ انسٹرول کریں گے اس کے بعد تھرسٹ کالر اور اس کو چیک نٹ کی مدد سے جو ہے لوگ کر دیں گے تھرسٹ کالر کو اس کے بعد نان ایکٹیو سائٹ تھرسٹ بیرنگ انسٹرول کر لیں گے اور انسٹرومنٹ کی جو بھی سیٹنگ ہے انہیں سیٹ کر دیا جائے گا انسٹرومنٹ کی دوارہ ٹیمپریچر ایلیمنٹس یا ایکسیل موومنٹ کے لیے جو پروب لگا جاتے ہیں وہ ساری سیٹنگ انسٹرومنٹ کی دوارہ دیکھ لیا جائے گا اس کے بعد ہم لوگ تھرسٹ بیرنگ کو ٹائٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ ڈرائیو انٹ سائٹ کی طرف موو کریں گے لوکنگ ڈیوائس جو پہلے لگایا تھا اسی کی مدد سے ہم لوگ پھر ایک بار جو ہے شافٹ کو پول کریں گے اور ڈائل کو زیرو کر لیں گے زیرو کرنے کے بعد پوزیٹ سائٹ جو ہے اس کو ہم پھر سے پوش کریں گے شافٹ کو اور ریڈنگ چیک کر کے ویریفائی کر لیں گے کہ وینڈر ریکوارمنٹ سے میچ کر رہی ہے یا نہیں تو یہاں پہ ہمارے ریڈنگ فور ٹو تھی اور فور ٹو ہے اس طرح سے ٹرس بیرنگ کا کام ہوا سماپ